اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں کیسے ہیں ٹک ٹاک ہیں ایک بار میں پھر فیصل خان دوستو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے پاس دو بچے ہیں جو گھر پہ پیدا ہوئے تھے ستارہ کے ساتھ تو الحمدللہ اس ٹکچ میں یہ ہنڈر بائی ہنڈر ہیں منڈے ہیں کان ان کے کھڑے ہیں ماشاء اللہ سے کان کنٹرول میں ہیں اور پیچھے سے گلاب بھی ہیں دونوں بچے ناک کے اوپر ان کے نشان ہیں وائیڈ آئیز میں ہیں یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں لگا رہی ہو رہا ہوں کہ یہ بچے آبیلیبل ہیں ان دوستوں کے لیے جو شوق کرنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹیڈی بریٹ کو کس طریقے سے ہم جو ہے ٹرین کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو پال سکتے ہیں بچے لے کر یہ کراچی میں میں الحمدللہ ان دوستوں کے لیے بچے اس وقت لے کے آیا ہوں اپنے گھر پہ پیدا ہوئے تھے آج ہی ایک مہینے کے ہو چکی ہیں تو یہ وہ دوست یار جو ٹیڈی پالنے کا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں اور کم پیسوں میں انڈر ففٹی کے اندر یہ کم پیسوں میں کوئی بھی دوست وہ شوق کرنا چاہتا ہے کہ اچھے پوائنٹس میں بچے ہوں لیکن ان کی ناک پہ نشان آگیا ہے تو اس ویہ سے یہ میں نے ان کی ایک ایوریچ آماؤنڈ بنائی ہے سوچی ہے کہ ایک ایوریچ آماؤنڈ میں یہ ہوگا کہ وہ دوست یار جو شوق سیکھنا چاہتے ہیں شوق نہیں بریڈنگ کے لیے پہلے سب سے پہلے وہ ٹیڈی کی بریڈ کے بارے میں سیکھ لیں اور ہنڈر پرسنٹ کان جو ہے اوریجنل ہیں دونوں کے منڈے ہیں وائیڈ آئیز میں ہیں ناک کے اوپر نشان آیا ہے اور پیچھے سے جو ہے یہ گلابی ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان کی ناک پہ نشان آئے میں ایک کی ناک پہ تھوڑا سا نشان ہے ایک کی ناک پہ زیادہ نشان ہے یہ والا جو بچہ آپ دیکھ رہا ہے اس کی ناک پہ بہت کم نشان ہے لیکن اسٹرکچر میں یہ بچے بہت زبرداز ہیں ابھی سے ماشاءاللہ سے ان کی سکن جو ان کی خال جو ہے وہ بہت ڈھیڑی ہے اگر وہ دو سیار جو وہ ایک ٹیڑا بریڈر لے کر اس کو پالنا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ پال سکتے ہیں بڑا نقصان اٹھانے سے بہتر ہے کہ ایک کم سے کم چھوٹی رینج میں بولیں اور اس کے بعد ان بچوں کو پالنا سیکھیں ایک بریڈر کو تیار کریں پھر انشاءاللہ چاہیں تو وہ آگے سے شاپ کرائیں بریڈنگ کا یہ بریڈنگ میں ہنڈر پرسن یوں نہیں کہوں گا کیونکہ ان کی ناک پر نشان آئے میں باقی اسٹرکچر میں یہ بچے ہنڈر بائی ہنڈر ہیں اور یہ میں دے رہا ہوں کراچی والوں کو لیے ایک ایوریج رینج پر ایک ایوریج رینج میں دوں گا اماؤنٹ بہت نارمل ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو فرس ٹائم آ کر ٹیڈی کو پالنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ سے ایکٹیو دونوں بچے ہیں نر بچے ہیں ایک مہینے کے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے اسٹرکچر میں آئیے میں گیرنٹی دیتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ ہے جیسے ٹاپ کالیٹی کا ایک بچے اسٹرکچر میں ہونا چاہیے ویسے ہیں کان ان کے جینین کھڑے ہیں اور وائڈ آئیز میں ہیں منڈے ہیں پیچھے سے یہ بچے جو ہے پیور گلابی ہیں پیچھے سے پیور گلابی ہیں ناک کے اوپر ان کے نشان آئے میں تو جو بھائی بھی اگر سیکھنا چاہتا ہے لرننگ پروسس کرنا چاہتا ہے کم آماؤنٹ پر ایک سال وہ پہلے خود بھی سیکھے لیں ٹیڈے کو کس طرح سے پالا جاتا ہے بکری کے ٹیڈے کے بچوں کو اور کیسے بریڈر بنا جاتا ہے تو ایک نارمل رینج میں یہ وہ بچے ہیں جو چاہے تو وہ خوبصورت بھی لگیں گے اسٹرکچر کے حوالے سے شوق بھی ہوتا رہے گا لرننگ پروسس بھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ اور چاہیں تو پھر آگے جا کر ان کو جب وہ سیکھ لیں ویڈ میں بہت اچھے بنیں گے اگر آپ ان کو ان کا دودھ مکھن اور دانہ وغیرہ دیتے رہیں گے تو بات میں چاہیں تو آپ عید کے لیے بھی اگلے سال کی عید کے لیے بھی یہ بچوں کو استعمال کر سکتے ہیں پہلے یہ ان بچوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو فاسٹ آئمرز ہیں جو ایک نارمل رینج میں شوق اور سیکھنا چاہتے ہیں ٹیڈے کے بارے میں تو یہ ان کے لیے میں لے کے آیا ہوں میرے گھر میں بچے پیدا ہوں ہیں گیرنٹی یہ لوں گا کہ جینین منڈے ہیں اور اسٹرکچر ہنڈڈ پرسن ہے اوریجنل کان ہے پیچھے سے گلابی ہیں وائیڈ آئیز ہیں اور ناک پر نشان ہیں ایک بچے کی ناک پر زیادہ ہے ایک بچے کی ناک پر کام ہے لیکن اسٹرکچر میں یہ بچے بہت اچھے ہیں بہت زبادہ سے ہیں اسٹرکچر کے ان کے ہنڈڈ بھائی ہنڈڈ ہوگا اور ناک پر کالیٹی میں ناک پر نشان آیا اس وائے سے اس میں یہ ہنڈڈ ہنڈڈ نہیں ہے اس میں یہ ففٹی ففٹی کہہ سکتے ہیں باگی بچے بہت اچھے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں کے تو جن دوستوں کو چاہیے سیکھنے کے لیے اچھے بچے تو وہ کانٹیک کر سکتے ہیں میرے نمبر پر 0334 3788 228 وٹس اپ پہ اور کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں ان بوکس نہ کریں میسج فیس بک پر یا یوٹیوب پر میں اس پر جواب نہیں دے پاتا آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں یہ ایک مکمل ویڈیو ہے ان بچوں کی اس میں کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا اور جن دوسیاروں کو وہ کہتا ہے کہ فلٹر والی ویڈیو تو نہیں ہے دوبارہ ویڈیو دیئے ہیں تو دوستے یہ تقریباً چار سے پانچ منٹ کی ایک ویڈیو ہے اور اس میں دیکھنے کے لیے وہ سمجھ سکتے ہیں ایڈرس کراچی ہے میرا کراچی میں رہتا ہوں لانڈی خورم آباد لانڈی خورم آباد میں میری رہائش ہے یہ بچے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آ کر اور پرچیز کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے ان کی پورے مہینے کی ڈائیٹ جس طرح سے ان کو پالا ہے وہ سارا پروسیس بھی بتاؤں گا آگے بھی سکاہ بتا دوں گا ساری چیزیں بچے کھال میں اس ٹیم بہت اچھے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ پالے کا جو دوست سیکھ لے اس کے بعد یہ بکرہ ایت کے لیے اگر اس نے کھلائی پلائی کری تو بہت حسین بچے یہ بکرہ ایت کے لیے بنیں گے جزاک اللہ